میرے نزدیک سب سے پہلی جو ضرورت ہے یا خصوصیت ہے وہ ہے تعلیم میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لائک پارٹنر آپ اپنے لئے چیز کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کا اور اس کا اگلے کا انڈرسٹیننگ لیول کیا ہے اور انڈرسٹیننگ تو جہاں تک بات کی ہے وہ باہر میں بھی دیوائرک ہو سکتی ہے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو بندہ جو ہے وہ کت سب تک سمجھ رہا ہے آپ کو جو لائک پارٹنر ہے جو آپ کا ہزبند ہے وہ آپ کو سمجھنے والا ہو وہ آپ کو سمجھ سکے کہ آپ کی شکصیت ہے کیا آج کے اس دور میں آپ کا جو لائک پارٹنر ہے وہ اٹلیسٹ پڑا لکھا ہونا چاہیے اور پڑا لکھا ہو اور انڈرسٹیننگ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے زیادہ کچھ بھی کہنا یا ڈیمانڈ کرنا میرے خیال سے وہ زیادتی ہے بہت زیادہ کچھ پہ سنیارٹی یا بس قدری بہتر اٹلیسٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ مسمیچ نہیں ہونا چاہیے ہاتھ درشے کا مسمیچ نہیں ہونا چاہیے مسمیچ میں میں سب سے زیادہ ہائٹ پہ فوکس کریں گے بعض لوگ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ذات یا نسل یا رنگ کیسا ہے یا پھر بعض فائنینشل سیچویشن دیکھتے ہیں اگلے بندے کی کہ وہ کیسا ہے تو میرے نزدیک تعلیم سب سے اوپر ہے اور فائنینشل سیچویشن شاید سب سے نیچے ہے درمیان میں آپ کے کہیں زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے یا گھوم رہی ہے جسے آپ نے ڈھونڈنا ہے یا تلاش کرنا ہے سب سے پہلے جو امپورٹنٹی ہے وہ فائنینشل سیٹل ہونا کی سیکھا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فائنینشل سیٹل ہونا چاہیے بندہ کی سب تک میچے ہو رہا ہے آپ کو وہ بھی دیکھنا ہوگا پھر اس کا خاندانی لیوینگ سٹائل ہے یا جو اس کا کہہ سکتے ہیں فائنینشل بیگراؤنڈ ہے وہ بھی بہت سادہ میٹر کرتا ہے